بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو گوھر نایاب چینل ڈیئر بیوورز اینڈ مائی یوٹیوب فیملی کیا حال و احوال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو اب میں ویڈیو کا آغاز کرنے لگی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کومنٹس میں مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا تو ماری ڈیئر کیا آپ جانتے ہیں بارش سے پہلے ہی چینٹیوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے آج ہم آپ کو چینٹیوں کے بارے میں ایسے ہی کچھ حقائق کے بارے میں بتائیں گے چینٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر جس میں انسان جن اور تمام جانور تھے فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چینٹیوں کی وادی تھی ایک چینٹی نے دوسری چینٹی سے کہا اے چینٹیوں اپنے گھروں میں گھس چاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو حضرت سلیمان نے جب اس چینٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ مور لیا چینٹیاں حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو تمام جامروں کی بھولی سمجھنے کی ان کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی تھی ہے نہ کتنی انٹرسٹنگ بات جو بات قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتائی آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مو سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹیوں کے مو پر چپکا دیتی ہیں ہے نہ عجیب بات دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے اس لئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چونٹی کے مو سے مو لگا کر آگے چلی جاتی ہیں یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں سبحان اللہ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں انہیں وقت سے پہلے بارش کا اندازہ اس لئے ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سنسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈرو فولک کہتے ہیں جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سنسر اسے محسوس کرتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے مطلق پیغام پہنچاتا ہے اس لئے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں دیکھیں چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس کو کیسی کیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور کیسا اس کا سسٹم بنایا ہے محکمہ موسمیات بھی اس عمل کو دھراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں تاریخ قواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانت کیسے پرواز کر سکتا ہے چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجود مسلمان ہی ہیں ہم اگر آج بھی قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی اجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارت فرمایا ہے کہ کائنات میں اقل والوں کے لئے بہت سے نشانیاں ہیں بقول اقبال وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک قوت کی تلابت کی تفیق بھی دے اور سمجھ کے پڑھنے کی تفیق بھی دے اور اس کے جو ہم تو فکر کریں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں سے بتائی ہیں ہم سنیں دیکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں آمین تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی یار سے پریس کرتے ہیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جائیں پہنچی رہیں اللہ حافظ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی دیکھ کے لئے 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 موسیقی